دیکھیں عام طور پہ آپ جب کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں تو آپ کو تکلیف محسوس ہوتی ہوگی خاص طور پہ تب جب آپ کو باتچت کرنا نہیں آتا ہے آپ نے بھی نوٹس کیا ہوگا کہ آپ کسی کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں بات کرنا چاہتے ہیں انفیکٹ کسی کا دماغ بھی بدلنا چاہتے ہیں کسی کو کسی بات کیلئے کنونس کرنا چاہتے ہیں لیکن دوسرا انسان آپ کی بات سننے کو ہی تیار نہیں ہے تو کیا کر سکتے ہیں جس سے کہ دوسرا انسان آپ کی بات کرنے کو تیار ہو جائے آپ کی بات سننے کو تیار ہو جائے سب سے بڑھیا طریقہ جو ہے پہلے اس چیز کو سمجھو کہ کوئی بھی آدمی جو بھی بات کرتا ہے وہ اپنی ہی بات کو صحیح سمجھتا ہے کیونکہ کہیں سے یا تو اس نے سنی ہوتی ہے بات یا وہ دیکھی ہوتی ہے یا دیکھ سن کے ہی ایک جلدی سے نشکرش پہ پہنچ جاتے ہیں اور ایک رائے قائم کر لیتے ہیں اور وہ اپنی رائے کو کبھی کوئیسٹن بھی نہیں کرتے کہ تمہاری رائے گلت بھی ہو سکتی ہے تو وہ بہت جلدی نشکرش پہ پہنچ گے کسی بھی بات کو سچ مان کے اس کے اوپر اڑ جاتے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ ان سے بات کرو گے تو وہ اپنی بات رکھیں گے آپ کے سامنے اور اگر آپ نے کہہ دیا نہیں تم تو بالکل گلت ہو میں تمہاری بات سے اگری کرتا ہی نہیں پوری طریقے سے گلت ہو جب آپ نے یہ بات بول دی تو آپ نے اپنے لئے مشکل کھڑی کر لی آپ نے ان کو یہ نہیں بولنا کہ تم پوری طریقے سے گلت ہو آپ نے یہ کہنا ہے کہ آپ صحیح بول رہے ہو آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کو اس انداز میں کہنا ہے کہ وہ جو جانتے ہیں وہ بھی سچ ہے لیکن وہ آدھا آدھورہ سچ ہے وہ پکچر کو پوری طریقے سے نہیں دیکھ رہے ہیں وہ سچویشن کو پوری طریقے سے نہیں دیکھ رہے ہیں تو آپ نے اس سچویشن کو اس طریقے سے شو کرنا ہے کہ وہ جو جانتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے لیکن اس پکچر کے کچھ اور پیسز بھی ہیں جو وہ کہانی جانتے ہیں وہ آدھوری کہانی ہے اس کہانی کی کچھ اور بھی سچویشنز اور کردار ہیں تو آپ کوئی بھی بات بولتے ہو تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ دیکھو آپ جو کہہ رہے ہو صحیح کہہ رہے ہو لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں تو آپ جب یہ بولو گے کہ آپ جو کہہ رہے ہو صحیح کہہ رہے ہو تو وہ تھوڑا سا آپ کی پرتی نرم رویہ اپنائیں گے اور جو انہوں نے سختی سے اپنے گارڈز جو ہیں وہ سٹرانگر رکھے ہیں وہ تھوڑے ڈاؤن کر دیں گے آپ اگر یہ کہو گے کہ آپ جو کہہ رہے ہو صحیح کہہ رہے ہو لیکن میری بات تو سنو ایک منٹ یہ جو لائن ہے یہ بہت افیکٹیو لائن ہے اور دوسرے ویقتی کو سننے کے لئے مجبور کر دیتی ہے کیونکہ آپ نے ان کو یہ کہا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہو تو کہیں نہ کہیں آپ نے اس کی ایگو کو انفلیٹ کر دیا اس کی ایگو خوش ہوگی کہ میں صحیح ہوں چلو سن لیتے ہیں اس طریقے سے آپ دوسرے کو اپنی بات سنا سکتے ہیں اور ایک بار سننے کو تیار ہو گیا تو بہت حد تک ہے کہ وہ آپ کی بات سمجھ بھی جائے